احمد ہوا نصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادي يقول اللتي هي احسن ان الشیطان ينزغ بينهم ان الشیطان كان للانسان عدوا مبین پارا نمبر پانرہ سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر چے آیت نمبر ترپن چون اور پچپن وقل اور کہہ دیجئے لعبادي میرے بندوں کو يقولو کہ وہو کہے اللتي هي احسن وہو بات جو سب سے اچھی ہو ان الشیطان بے شک ان شیطان ینزغو بینهم فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے لیل انسان انسان کا عدو مبین دشمن واضح کلا دشمن ربکم تمہارا رب اعلمو خوب جانتا ہے بکم تم پر تمہیں ایشا یرحمکم ایشا یرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے و ایشا یعذبکم اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بیجا ہے وَرَبُّكَ اَعْلَمُ اور تیرا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان کو جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ اور تحقیق ساتھ ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر وَآتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور دی ہم نے سیدنا دعود علیہ السلام کو زبور آیات مذکورہ آیات نمبر ترپن میں فرمایا قُلْ لِعِبَادِي اور یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حکم دیا کہ يَقُولُ الَّتِي هِيَا أَحْسَنُ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہی بات کا ہے جو سب سے بہتر بات ہو اور بہترے کے عموم میں نرمی سے بات کرنا داخل ہے خیرخواہے کے جذبے سے بات کرنا شامل ہے خیرخواہے کے طریقے سلیقے سے بات کرنا شامل ہے حکمت سے گفتگو کرنا شامل ہے موعزت کے تمام صورتیں اور طور طریقے داخل ہے جو مخاطب کو متاثر کرے جس کی احساس اور بنیاد پر مخاطب حق قبول کرے اور حق کہے حق پر چلے اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور چونکہ زمانے نزول قرآن میں مشرقین منکرین معاندین حاسدین کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی رسالت کی دعوت دی جاتی تھی دینی اسلام کی طرب بلائے جاتا تھا اور ہدایت اختیار کرنے کے ترغیب دی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ انکار پر وعید بھی سنائی جاتی تھی اور پھر اکثر اور بیشتر اوقات ان مشرقین منکرین کے طرف سے کچھ بھی تکے سوالات بھی ہوتے تھے مسلمانوں کو غصہ بھی آ جاتا تھا اور اس وجہ سے ایک نامناسب صورتحال پیش آنے کا احتمال ہر وقت رہتا تھا اور اس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دعوت کے ماحول میں تبلیغ کے ماحول میں بہترین طریقہ کو اختیار کیا جائے سختی بھی نہ ہو بدکلامی بھی نہ ہو جیسے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن سے تعبیر فرمایا اور تفصیلات سورہ نحل کے آخر رکو میں ہے ادو علیہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن اور موجودہ زمانے میں موجودہ حالات میں اس فتنوں کے دور میں ایک بندہ بہت بڑا کافر ہو جائے فرعون سے بڑا کافر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم العالی اور ایک بندہ بہت زیادہ جلالی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ جلالی نہیں ہو سکتا لیکن فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے آساس اور بنیاد پر تشریف لاجاتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّن انبائی بات نرمی سے کرو آکھل مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین یہ ممبر پر بیٹھ کر بازاری فتوہ بازی یہ کوئی دین کے خدمت نہیں ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ یہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈال دیتا ہے شیطان ہر وقت منتظر رہتا ہے مستعد رہتا ہے اکتے اور فعال رہتا ہے کہ کسی بات کا بہانہ بنا کر سلمانوں کے درمیان اور مومنین کافرین کے درمیان ایسا بگاڑ پیدا کرے جس سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بدلی پیدا ہو اور کافرین ایمان سے اور بھی دور ہو جائے علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اے یفسدو ویہیجو شدت بین المؤمنین والمشرکین بالمخاشنا اور پھر فرمایا انہ شیطان کانا للانسان عدو مبین بلا شبہ یہ انسان تمہارا کلا دشمن ہے فتنہ فساد برپا کرنے کے لئے انہی تیم ہر وقت وہ تیار رہتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے اللہ کو پتا ہے ہر آن ہر لمحے اور لحظے کا علم ہے اگر اللہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہے کہ ایمان کی توفیق دے کر رحم فرمانا یا کفر پر موت دے کر عذاب دے نہ یہ سب تمہارے مشیعت کے تحت ہے اور یہ ایک عمومی بات کافروں اور مشرکین سے کیا جائے عمومی بات کیا جائے کسی کو حدف مت بناو اگر صراحتا کسی کو یوں کہہ دے کہ تم دوزخی ہو تم کافر ہو تو ممکن ہے کہ وہ مزید دور ہونے کا ذریعہ بن جائے لہٰذا مضمون عام ہے مسلمانوں کے لئے بھی کفار کے لئے بھی اور اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ایسا طریقہ اختیار کرے ایسا روش اختیار کرے ایسا سلیقہ اختیار کرے کہ کفار کو قریب کر کے اگر آپ سو کافروں کو قتل کرے اس کا اتنا عجر نہیں ہے عجر ہے لیکن اتنا عجر نہیں ہے جہاد میں جتنا ایک کافر کو آپ مسلمان کریں عمار صلی اللہ علیہ وکیلہ اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بیجا ہے ظاہر ہے ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کا امتی اور خاص کر امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جد جہد پر مکلف ہے نتیجے پر مکلف نہیں ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات زبردستی بھائی منطق سے بات کرو لاجک سے بات کرو دلیل سے بات کرو دلیل سے سمجھاؤ اگر قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے دعوے توحید ہے وَإِلَاهُكُمْ لیل وَالنَّهَار وَالْفُ الْقِلَّةِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ صرف اتنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ آپ کے صحابہ کے ذمہ اور مؤمنین کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو دعوت دے اور وہ اگر آپ کو عذیت دے تکلیف دے تکالیف پر صبر کرے عذیتیں برداشت کرے لیکن صحیح پہ روح المعنی لکھتے ہیں کہ حاضر قبل و نزول سیف یہ جو حکم ہے یہ آیات سیف جہاد کے پہلے سے ہے جہاد کے بعد یہ پھر جو آیت ہے یا جو حکم ہے یہ منسوخ ہوا ہے لیکن ایک بات ہے کہ نرمی اور مدارت کا جو مقام ہے یہ مقام مقام دعوت و ارشاد ہے اور یہ برقرار ہے پھر خود لکھتے ہیں لئن اللین والمدارات مرغوب فی مقام دعوت والارشاد اور تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ خطاب اہل ایمان کو ہے کہ اہل ایمان اہل ایمان کے ساتھ مسلمان مسلمان کے ساتھ اخوت بائیچاری کا مظاہرہ کرے نرم مزاجی اختیار کرے پیار و محبت سے پیش آئے شیطان کو فتنہ و فساد کا موقع مد دے پھر آیت منسوخ نہیں پھر آپ شیطان کے راستوں کو روکے اور اس کے بعد فرمائے ربکم عالم بمن فالسماوات آپ کا عرب سب کچھ جانتا ہے خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے اور مفسرین لکھتے ہے کہ اس میں مشرقین کہ اس بات کا جواب ہے کہ ابن عابی طالب کا یتیم تو نبی بن گیا نبی کے ساتھیوں کے تو بدن پر کپڑا نہیں ہے اور رؤوسہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نبوت سے محروم ہو گئے یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب ہمارے مخلوق ہے ہمیں ان کے احوال ظاہرہ بھی معلوم ہے احوال باطنہ بھی معلوم ہے اللہ کے مرضی ہے جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دے اللہ خوب جانتا ہے جسے اپنا پیغام رسا بنا دے ہم نے بعض کو بعض پر ہے افضل الرسول خاتم النبیین رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن کریم آخر کتاب ہے وانتم آخر الامم اور یہ امت آخر امت ہے وآتینا دعود زبور اور زبور کو دعود علیہ سلام کو ہم نے زبور دیا زبور کا ذکر خصوص اس طور پر اس لے کیا کہ زبور میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان رسول ہونے کے ساتھ صاحب ملک صاحب سلطنت بھی ہوگا جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرَتُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور تصیر حقانی لکھتے ہے کہ موجودہ الزبور میں بھی یہ مذکور ہے کہ نبی آخر الزمان صاحب سلطنت ہوگا وہ سیاست دان ہوگا کرو نفی سیاست کی کرو نفی خلافت کی کیسے کروگے کیا رسول اللہ مبارس کے سلام حکمران نہیں تھا کیا ابو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں ہے کیا عمر فاروق سیاست دان نہیں تھا حکمران نہیں تھا یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے دن و سیاست و توع آمان یہ جڑوا ہے دون دون علاید آپ نہیں کر سکتے سیاست کے بغیر جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگزی دین سے آپ سیاست کو کیسے نکالیں گے کتنے احکامات ہے جو سلطنت اور ریاست کے ساتھ وابستہ ہوتے ہے قرآن کریم کے احکامات ہے حدود نے قصاص آپ کیسے نافذ کریں گے اسلام کا ذریعی نظام کیسے نافذ کریں گے اسلام کا سیاسی نظام آپ کیسے نافذ کریں گے علامہ بغوی نے معالم التنزیل جلدتین صفحہ ایک سو بیس میں لکھا ہے کہ زبور ایک سو مجتمل تھی اس میں حلال اور حرام کا بیان نہیں تھا اور ظہر ہے کہ زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوا تھا حضرت دعود علیہ السلام انتہائی خوش آواز خوش الہان تھا بن اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا حلال اور حرام میں شریعت موسوی تورات کا پابند تھا لہذا زبور میں صرف دعائے اور حمد و سناتی جبکہ اعمال کی رہنمائی کے لئے وہ تورات پر عمل کرتے تھے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين